شاہ صاحب ہر طرف سے ابھی شکوک و شبہات ہی ہیں چاہے وہ الیکشنز کو لے کر ہوں جو جنوری کے آخری ہفتے کا الیکشنز کمیشن نے کہا ہے یا نواز شریف کی واپسی کو لے کر ہوں کیونکہ سارا جو ڈپینڈ کرتا ہے حالات کا وہ ہے کہ ان کو زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اتنی آسان ہے جتنی تیاریاں ہو رہی ہیں دیکھیں جی ہم تو ایک ڈیموکریٹک ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سیفٹیز میں ایوپ خان کے خلاف بھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جمہورت بال ہو ون مین ون ووٹ ہو اور لوگوں کی جو سیاست ہے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ووٹ کے ذریعے لوگوں تک جائے ملک ریاست تک جائے اور ریاست میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا وجود ہو نکی کچھ بڑے روح جاگی جاروں گا یہ ساری چیزیں گدرتے گدرتے کندھوں پہ اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے جمہوریت کو باہل کروایا آج بھی میری دعا ہے کہ میاں نواز شریف یا اور دیتنے پارٹیاں ہیں باہر ہیں اندر ہیں سب سے یہی گزارش ہوگی کہ ہماری جنگ جمہوریت کے لیے ہونے چاہیے ایک صاف اور شفاف حکومت کے لیے ہونے چاہیے انپارشل فیر ان فری الیکشن کے لیے ہونے چاہیے ایک ایسی ریاست جس میں جمہوریت اور پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہو جو جتنے ادارے ہیں وہ ان کے ادر میں ہوں اور وہ ملک ملک چل سکتا ہے جب پارلیمنٹ سٹرانگ ہوں گی ابھی پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عدالتیں اور فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اس پارلیمنٹ کے فیصلے کو جو ان کا قانون ہے ان کو ختم کر دیتی ہے جو کہیں نہیں ہوتا اس حد تک بھی باتیں کہ یہ اب رہی بات آج کے حالات کی آج کے حالات میں سب سے زیادہ بشکل ترین جو مللہ ہے وہ محشیت ہے ہمارا سلوگن یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان چاہیے لوگوں کو ہماری لڑائیاں جھگڑے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ نہیں چاہیے جو دے گا وہی عوام ان کے ساتھ ہوں گے جہاں تک میاں نواز شریف کے آنے کی بات ہے میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میاں صاحب بیماری کی حالت میں یہاں سے گئے تھے خوشی سے نہیں گئے تھے اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو تین سال وہاں رہنا پڑا ہے اور چیک اپ ہوتی رہی ہے اور بیماری ان کی حقیقت رہا ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ وہ یہ بہانہ کر کے چلے گئے یہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے وہ یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ پھر پروگرام کینسل ہو جائے یہ میں نے کہا ہے لیکن بیچ میں سے ایسے حالات بھی آئے کہ نون لی خود کہتی رہی جب ہم پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو نون لی کا ایک کی کنسن ہوتا تھا کہ گیرینٹی چاہیے میاں صاحب کو جب تک انصاف نہیں ملے گا وہ واپس نہیں آئیں گے تو ایک ان کے وہاں رکھنے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہمیں بتائی جاتی تھی جس طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کو گیرینٹی مانگ رہی ہے اب کس سے گیرینٹی مانگ رہی ہے وہ عدالتیں ہیں یا کوئی اور ادارہ ہے تو یہ گیرینٹی چاہیے تھی مسلم لیگ نون کو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب نے اپنے ورکروں کو کہا ہوگا کہ مجھے گیرینٹی چاہیے چیف بے جا کہ آپ نہ جائیں بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گیرینٹی چاہیے پھر جاؤں ہم تو اس سسٹم کے لیے اس نظام کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی دے چکے ہیں مگر میاں صاحب ایسا کبھی نہیں کہہ سکیں گے گیرینٹی چاہیے کیوں کہیں گے اتنے بڑے لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے کہ ایک ہی گیرینٹی چاہیے کہ جیل میں نہیں ڈالے گی میاں صاحب کو کوئی جیل کا خوف نہیں ہے یہ خامخواہ ان کے ورکر پرپاگیڈا کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں میاں صاحب نے جیل کاٹی ہے اور بڑی تکلیف ناجے کاٹی ہے اور اب بھی آئیں گے کیونکہ کانون اور آئین سے ہٹ کے آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو غلط لگے گا اب کیونکہ مجبوری ہے لیکن جیل سے باہر ہے کہ تو زمانتیں نہیں ملتی نا شاہ صاحب اس کے لیے ان کو جیل جانا پڑے گا پھر سارا ابھی میاں صاحب کو آج آئے میاں صاحب کو آج میاں صاحب کو آنا چاہیے اور میاں صاحب آئیں اور جیل کیا ہے جیل تو کچھ نہیں ہے جیل تو سیاستدانوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے اور عوام میں ایک سیمپیتیز پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے حقوق کے لیے جیل میں پڑا ہے سلاکھوں کے پیچھے ہے تو لوگوں کو اپنی سیمپیتیز بھی لینے پڑے گی جب میاں صاحب جاہیں گے جیل میں جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ زیادہ پیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جیل جانے سے سیمپیتی بڑھتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تو پی ٹی آئی کے چیئرمنگ کے لیے تو سیمپیتیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے ان کا ووٹ بینگ تو بہت بڑھ جائے گا شاہ صاحب بڑھ گئے بڑھ گئے آپ دیکھ رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ساڑھے تین سال میں ایک کام کیا ہو مجھے بتا دے کوئی بھی ایک جو بائدہ کیا تھا ایک کام صرف بتا دے کوئی نہیں کیا جیل میں گیا سیمپیتیز بڑھ گئی یہ تو بڑا آسان طریق ہے اقتدار میں آنے کا جیل جانا ہاں بلکل نہیں آپ کو کہتا ہوں آپ مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں حقیقت ہے عوام کے لیے جیل جائیں گے دھارہ لگا کے جیل میں جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ایسے نہیں کل غلطی کر کے آپ کچھ کر دے اور پھر کہہ کہ میری سیمپیتیز ملے گی شاہ صاحب میں آپ عوام کے لیے جائیں گے تو سیمپیتیز ملے گی غلطی نہیں کرنا شاہ صاحب ابھی حالات بہت زیادہ مختلف ہیں دوہزار آٹھ کا الیکشن ہم نے دیکھا جو بی بی شہید پر ہوا بعد میں دوہزار تیرہ کا جو الیکشن ہوا وہ ہم نے دیکھا جس قدر لوڈ شیڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں پھر نعرے لگائے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے جو ایک سلوگن تھا دوہزار تیرہ کا وہ بجلی پر ہوا پھر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آتا ہے جو ہوا ہی کرپشن پر جو ایک دوہزار تیرہ کا چوبیس میں الیکشن ایکسپیکٹڈلی اگر ہونے ہے تو کیا سلوگن ہے کیا ہونا چاہیے کس چیز پر الیکشن ہوگا دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ آپ سوال کر کے بڑے سبر کے ساتھ میرا جواب سن رہی ہے اور میں بھی یہی ایکٹ کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ جب ہم الیکشن لڑے تو آپ کے سامنے ہیں کہ جو حالات تھے ملک کے بجلی نہیں تھی چار سو ساڑھی چار سو بلین جو کردہ تھا وہ اوپر تھا بجلی کا اور ملک میں دہشت گردی تھی سوات کے پیچھے سوات برساتے یہ سارے مسئلے تھے مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں آپ ذرا سبر کے ساتھ سن لیں ہمیں پاکستان کا بڑا میں بڑا مسئلہ ہماری پاپولیشن کا ہے سب سے بڑا مسئلہ دو ہزار دس میں پاپولیشن گیارہ کروڑ تھی آج چوبیس کروڑ ہے تو اس وقت دو ہزار دس میں بیبی نے محسوس کیا تو ہزار آہ ساری نینٹی فائیو میں پول میں بیبی نے محسوس کیا کہ بجلی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہوگا بیبی نے آہ گارڈن رو کے ساتھ بات کر کے ایم او یو سائن کیا اور پانچ ہزار میگا وارڈ تھرکول پہ بجلی کا پروگرام بن گیا اور اسکیم فائنل ہو گئی اور کام شروع ہو گیا پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی جو دس سال کے اندر بیس ہزار میگا وارڈ ہو جائے گی کوئلے پہ وہ پراجیکٹ اچانک ختم کیا گیا اور وہ پراجیکٹ لگنے شروع ہو گئے جب دو ہزار بارہ تیرہ میں اور اور دو ہزار آٹھ میں ہم نے تھرکول پر شروع کیا